سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور دبائیے بل آئیکن کو ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں قدیرہان ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں ٹاپ تھری ایپس کے بارے میں جنہیں یوز کر کے آپ اپنے انڈرویڈ فون کے ساتھ اپنے فوٹو کا بیک گیرانڈ بلکل ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں دوستو اس لسٹ میں ٹاپ پر جو اپس کا نام ہے فوٹو ڈریکٹر آپ اس کو پیلے سٹور سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی دوستو اس ایپ کو ڈانلوڈ انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیں اس کے بعد یہاں سے ایڈٹ پر کلک کر دیں اور جس فوٹو کو آپ بیک گیرانڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں اسے لوڈ کر لیں اس طرح سے اس فوٹو کو لوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کٹ آؤٹ کا ٹول شو ہو رہا ہو اور آپ اسے اوپن کر لیں اس کٹ آؤٹ ٹول کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس فوٹو کو سیلیکٹ کرنا ہوگا جس پارٹ کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اسے چھوڑ کر آپ باقی سب پارٹ کو سوری سیلیکٹ کر لیں تو اسے سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح سے ڈریک کریں سالٹ کر جاتے ہیں تو آپ یہاں سے جو منس کا بٹن شور ہے اس پر کلیک کر کے اس طرح سے ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے برج کی سائز کو یہاں سے ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے کٹ پر پریس کر دیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بیک گراؤنڈ جو ریموو ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ سمپلی کلر بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فوٹو بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ جو ایمیج کا آئیکن شور ہے اس پر پریس کر دیں اس کے بعد گیلری سے فوٹو کو پک کر لیں تو دوستو اس طرح سے آپ جو فوٹو ڈریکٹر کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ ریمو کر سکتے ہیں تو دوستو اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو ایپ ہے اس کا نام ہے پکس آٹ آپ اس کو پلی سٹو سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گی دوستو آپ اس ایپ کو اپن کر لیں اس کے بعد یہاں سے پلس کا بٹن کی شور ہے اس پر پریس کریں اس کے بعد ایڈٹ پر پریس کریں اور جو فوٹو آپ جس پر پریس کرنا چاہتے ہیں اسے سلیٹ کر لیں اس طرح سے فوٹو کو لوٹ کرنے کے بعد کٹ آؤٹ ٹول کو سلیٹ کر لیں اور دوستو یہاں سے آپ اس کی سائز کو تھوڑا سا ایڈجیس کر لیں اگر ایڈجیس کرنا چاہتے ہیں اور دوستو جس پارٹ کو آپ ریمو کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی سب پارٹ کو اس طرح سے سلیٹ کر لیں اور یہاں سے نیکسٹ پر پریس کر دیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے سلیکٹ ہو کے آ جائے گا اب آپ اس کو سورا زوم کر گیا اگر کوئی پارٹ رہ گیا تو آپ اسے اس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی پارٹ ایکسٹرا میں سلیکٹ ہو گیا تو آپ اسے یہاں سے ریزر ٹول کی مدد سے ریمو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے سیب پر پریس کر دیں تو دوستو کے جیسا کہ آپ دیکھ سیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ریمو ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ جو ہے ڈرار ٹول کی مدد سے اگر کوئی بیک گراؤنڈ میں فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس لیئر کو نیچے کر کے یہاں سے ایڈ فوٹو پر پریس کر کے وہ بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ پیکس آٹ کے ساتھ اور بھی بہت اچھی فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ جو ہے میرے چینل کو وزٹ کریں آپ کو بہت ساری فوٹو ایڈیٹنگ ویڈیوز مل جائیں گی دوستو اس لیس میں تیسرے نمبر پر جو ہے پھر اس کا نام ہے بیک گراؤنڈ ریزر آپ کو اس کی لنک دسکریپشن مل جائے گی اور آپ اسے پلیسٹروں سے بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اسے آپ کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے اوپن کر لیں اس کے بعد لوڈ فوٹو پر پیس کر کے جس فوٹو کا آپ بیک گراؤن ریموو کرنا چاہتے ہیں اسے لوڈ کر لیں اور یہاں سے دن پر پیس کر دیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو دو تین آپشن مل جاتے ہیں جیسے کہ مینویل اور آٹو کا تو آپ یہاں سے آٹو کو سلیٹ کر لیں اور جو بارٹ آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اسے اس طرح سے اس کو اس طرح سے remove کر دیں دوستو آپ اگر کوئی پارٹ remove نہیں کر پارے آٹو کے مدد سے تو آپ یہاں سے manual کو select کر کے اس طرح سے ان پارٹس کو remove کر سکتے ہیں اس کے لائے اگر آپ کوئی پارٹ extra select کر جاتے ہیں تو آپ یہاں سے repair tool کے مدد سے اسے دوبارہ سے repair بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کا background آپ remove کر لیں اس طرح سے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد یہاں سے ڈن پر پرس کر دیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے جو ہے سموتنس اس کی جو ہے سلیک کر سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا انکریز کریں گے تو اس کی سائرز پر جو وائٹ کلر شور ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ جو ہے اس فوٹو کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ اس میں بیک گراؤنڈ جو ہے لگا نہیں سکتے تو اس کے لئے آپ اسے یہاں سے سیب کر دیں اور پکس آٹ کی مدد سے دوبارہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اسے لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تیک کیر اور اللہ حافظ